اگر آپ خاموشی سے متعلق بہت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی باتیں سنا جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے پھر اس سے زیادہ خوبصورت مکمل اور بامائنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا کچھ کہنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں کبھی کبھی کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈھال نہیں سکیں گے اور اگر ڈھال بھی لیں تو سامنے والا شاید سمجھ نہیں سکے گا اس لیے خاموشی کا سہارا لیے مسکرا کے جیتے رہتے ہیں گہری خاموشی کے بعد اکثر توفان آیا کرتے ہیں سکوت لہجہ ادھوری آنکھیں جموت سوچیں تیرا تصور الفاظ بکھرے مزاج مدھم نراز موجیں تیرا تصور خاموشی سے رونا چیخ کر رونے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے بامائنی خاموشی ہزار بہتر ہے بمائنی ہزار لفظوں سے بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں جاتا اور سچ بول نہیں سکتا حقیقت میں یہ خاموشی ہمیشہ چھپ نہیں ہوتی کبھی تم کو اور سے سننا بہت قصے سناتی ہے یہ خاموشی جو اپ کے گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے یہی ایک بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے جنہیں آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے وہ لوگ آپ کی خاموشی کا بھی غلط ہی مطلب لیں گے ایک وقت آتا ہے جب حاصل اور لاحاصل کی ترمیان جنگ ختم ہو جاتی ہے پھر ایک چپسی لگ جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کی دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے کبھی کبھی بہت چپ ہو جانے کو دل کرتا ہے دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ نہ بولیں اور سامنے والا ہمارے درد کو جان لے اور ہمیں خاموشی سے سمیٹ لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہمیشہ خاموشی اختیار کرنے سے تیری فکر میں نور پیدا ہوگا مغلس شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بستل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا زمین اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہیں کے لہجوں میں جواب دے کبھی کبھی ہم اتنے بے بس کیوں ہو جاتے ہیں چاہ کے بھی کچھ بول نہیں سکتے نفسوں کا طوفان ہوتا ہے ہمارے اندر لیکن خاموش رہ کے اس طوفان کو بھی دفن کر دیتے ہیں کم بولنے والی لوگ صرف پسندیدہ انسان کی سامنے زیادہ بولتے ہیں بابا آپ نے ٹھیک کہا تھا وقت کی موٹھی کھل جائے تو آس کی تدلی اڑ جائے تو ایک سناٹا رہ جاتا ہے بس پچتاوا رہ جاتا ہے بابا آپ نے ٹھیک کہا تھا خواب کی عمریں کم ہوتی ہیں اور جب آنکھیں کھل جاتی ہیں ایک عذیت رہ جاتی ہے صرف حقیقت رہ جاتی ہے خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں خاموشی صرف باتیں ختم ہو جانے کے بات ہی نہیں آتی کبھی کبھی جب کہنے کے لیے بہت زیادہ ہو تب بھی ہمارے الفاظ کھو جاتے ہیں دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہے جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عصد کو اتنا محفوظ رکھتا ہے لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے خلیل جبران نے کہا تھا میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے بات دونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بے عدب لوگوں سے عدب سیکھا ہے جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموش اختیار کر لیتا ہے خاموشی کی عادت رکھنے والے اکثر تھڑکنوں کے شور میں گم ہو جاتے ہیں خاموشی ایک ناقابل پرداشت قسم کا پرزور جواب ہے رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر الفاظ کی نسبت خاموشیاں زیادہ وضاحت رکھتی ہیں کیونکہ خاموشیوں میں منافقت نہیں ہوتی لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے تب سرا سوچ کر کیا کیجئے چھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ اس سے بہتر ہے چھوٹ رہا کیجئے برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے جب انسان اپنی وقت کھو دے دو اس کے لیے بہترین بنا خاموشی ہے وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی ندامت کبھی نعمل بدل نہیں ہو سکتی الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے ہاں خاموشی خاموشی مزید تزلیل سے بچا لیتی ہے خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر ٹکرا ٹکرا کر تھک گئے ہیں اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جی اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی